نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جارہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ علیہ وسلم ہمارے صوفیاء تصفف میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بہت زارہ یعنی جن کو سعی درویش کہتے ہیں سعی درویش مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے دو ہی تو بندے جو رب کے رستے میں کسی شہر کی پرواہ نہیں کرتے حضرت کون سے فرمایا ہے کبو زرگ فاریہ اور دوسرے علیہ المرتضی مولا علیہ فرمایا کرتے ہیں یہ نہ مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچ میں مسلمان ہیں شروع سے ایک سلیم التبہ آدمی کچھ لوگ تبہ بڑے نفیس ہوتے ہیں تبہ نہیں اللہ کی طرف سے شروع سے ان کا جو قبیلہ تھا بندوں گفار وہ رہزنی کرتا تھا لوگوں کو لوٹ لیتا تھا شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا فرمایا ہے نہیں یار طبیعت نہیں مانتے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بطوں کی پوجہ چھوڑ کے رب کے عبادت شروع کر دی لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت کو کرتے تھے پر موں کی در کرتے تھے فرماتے تھے جدر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے کسی نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو بیجا ان کا نام انیز تھا پتہ کر کے اور واپس آئے بھائی کہنے لگے ابو زہر ان کا نام جندب ہے اصل میں زہر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہے ابو زہر گفاری کہلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی نے آکے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں صلح رحمی کا پیغام دیتے ہیں لیکن لوگ سارے مخالف ہیں یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں صبح کچھ دبائر کچھ شام کچھ چیزیں نہ کاؤنٹ کریں انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے تو حضرت ابو زہر کی فاری کہنے لگے مجھے تو سلی نہیں ہوئی میں خود جا کے بتا کروں کہتا ہے مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا مکہ والوں نے بڑا مارا مکہ پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ بھوک بھی بڑی تھی رہنے کو جگہ نہیں تھی حرم شریف میں لیٹر رہتا تھا میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے نہ آکے ہلایا کہنے لگے اگر مناسب سنجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کوئی پردیسی ہیں آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لی تو میں نے کہا آپ کیا کیا نام ہے کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن عبی طالب کہتا ہے مولا ہے کائنات گھر لے گئے کھانا بھی کھلایا دے گا بھی سونے کو خدمت بھی کی لیکن کیونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں رات رہے اگلی رات بھی رہے لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں حضرت عبوزر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو میں نے کہا رات رکھ لوگے فرما بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے سل اللہ تعالیٰ یہ بنیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا عبوزر کی فاری میں حضور کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ کہنے لگے سویرے لے چلوں گا انسان بزدل نہیں ہوتا ہر انسان بزدل نہیں ہوتا اور اب بلا وجہ ڈکراؤں کی پالیسی بنالے یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کوئی کام ہوتا حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پھر حالات ٹھیک نہیں شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کوئی شرارتی ان کا ٹولہ ملا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے تو میں نیچے جھگوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شاک نہ ہو کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم اتبا تھے مجھے کہہ لینے دے نا جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں مان جو لیا لمبے سوالوں کے ضرورت ہی کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے دو تین باتیں پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا فرمایا باہر جا کے ابھی ذکر کلمہ کہ تو مسلمان ہو گیا یہ ماریں گے عرض کی حضور انہیں مارنے دے میں آیا بھی مار کھانے انہیں مارنے دے پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں داگ دیلوی نے کہا تھا پڑا فلک تو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داگ نام نہیں ماری تو کھانے آئیں مارنے دے کرنے دے زہر جتنا لگانے دے باہر جا کے اعلان کیا مکہ والوں نے مارا اتنا مارا کے بھی ہوش ہو گئے پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے بنوں گفار سے پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں